علی ایمری کا موبائل جوز کرتا ہے اور کسی کو کول کرتا ہے وہ آدمی بولتا ہے کہوں ایمری کیا بات ہے تو علی اسے بولتا ہے کہ میں ایمری بات نہیں کر رہا میں اس کا دوست علی کو بخات کر رہا ہوں کیا آپ کو میرے بارے میں پتا ہے کیا آپ کو یاد ہے میرے بارے میں تو وہ آدمی بولتا ہے ہاں ہاں مجھے یاد ہے علی کہوں کیا کام ہے علی اسے بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے سیٹ اپ کرو وہ آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگوں کے لئے سیٹ اپ کرنا ہے علی اسے بولتا ہے کہ پھر ہاں تو کسی کے لئے نہیں میرے اکیلے کے لئے سیٹ اپ کرو میں چاہتا ہوں تم میرے لئے سیٹ اپ کرو وہ آدمی بولتا ہے آپ کے اکیلے کے لئے علی بولتا ہے ہاں صرف میرے لئے اور جتنی جلدی ہو سکے یہ کام فورا کر دو وہ آدمی اسے بولتا ہے ٹھیک ہے میں کرتے تھا ہوں لیکن بہت زیادہ سالٹی کام ہوگا یہ بہت نمکین ہوگا علیہ السلام بولتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تم جتنی جلدی ہو میرے لئے سیٹ ریڈی کرو اور میں تمہیں بعد میں کال کروں گا جب تم یہ کام کر لو وہ آدمی اسے بولتا ہے ٹھیک ہے سر میں آپ کا کام کر دوں گا دوسری طرف مس رانہ ڈوکٹر سے بات کرنے جا رہی ہوتی ہے جبکہ لیوانٹ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے لیوانٹ سیلین کو کول کرتا ہے سیلین کو بولتا ہے کہ تمہارا نمبر میں نے ایلیف سے لیا ہے اور سیلین اسے بولتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہو اور علی بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارا کیا پلان ہے اور مسر لیوانٹ اسے بولتا ہے سیلین سنو میری بات ایلیف کو میں نے علی کے پیچھے اسی لئے لگایا تھا تاکہ وہ علی کے بارے میں مجھے بتاتی رہے سیلین اسے بولتی ہے کہ مجھے اس سے کیا میں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور تم پلیس علی سے دور رہو سمجھے تم علی کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے تو مسٹر لیوارٹ اسے بولتا ہے کہ سلین میں جانتا ہوں کہ تم علی کے بہت زیادہ کڑیب ہو سلین بولتی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو ریپورٹ مل گئی ہوگی اس کے بارے میں اور مسٹر لیوارٹ اسے بولتا ہے سلین میری بات سنو میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تمہارا علی کا ہسپیٹل سے لے کر جا رہی تھی میں نے خود دیکھا اور میں اپنے بیٹے کو واپس پانے کی کوشش کر رہا ہوں علی مجھ سے بہت دور رہا کئی سالوں تک اور ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے بہت دور رہا جتنی مجھے علی کو ضرورت ہے اتنی ہی علی کو میری ضرورت ہے اس کو میری ضرورت ہے اور پلیس تم اس بات کو بھولا مت کہ وہ میرا بیٹا ہے سلین بولتی ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ مسٹر لیوارٹ اسے بولتا ہے کہ میں صرف تم سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں تو صرف علی کو ان سارے ڈراموں سے دور لے کر جانا چاہتا ہوں اور علی کی زندگی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں لڑائی جگروں سے اور دوسری طرف نازلے سیواس کو منانے کے لیے جاتی ہے وہ علی کے گھر جاتی ہے سیواس دروازہ اپن کر کر اوپر چلے جاتا ہے نازلی کی طرف دیکھتا نہیں ہے نازلی بولتی ہے اچھا تو اب یہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں وہ بھی سیواس کے پیچھے جاتی ہے سیواس اپنے کبڑے میں اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے نازلے سے بولتی ہے کہ سیواس اب یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو سیواس اسے بولتا ہے کہ نازلی کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اسے بولتا ہے کہ تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا لینے آئی ہو انہوں نے سیواس کو بولتا ہے کہ سلین اور انہیں دنوں اور اسپیٹل سے بھاگ گئے ہیں اور میں نے سوچا کہ تم اپنے قزن انہیں کو لیکھنے کے لیے جاؤ گے سیواس اسے بولتا ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں ہمارے ساتھ ناظرے بولتی ہو کہ سیواس تم مجھے لیے بتاؤ کہ تم میرے فیض کے طرف دیکھ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں بتاؤ تم کیا مسئلہ ہے تم کو میری طرف دیکھ کے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ناظرے سیواس کو بولتا ہے کہ تم ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہے ہو پھر تم بولتے ہوگے پروف کی بات کرنے لگتے ہوگے تمہارے ان لوگوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے بتاؤ مجھے یہاں کیا کر رہے ہو ابھی تک اس گھر میں سیواس اسے بولتا ہے ناظرین ابھی تک تمہارا رویہ چینج نہیں ہوا بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تم کو ناظروں سے بولتی ہے کہ سیواز تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو تم کو ساری بات کا اچھی طرح پتہ چل چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس گھر میں انکرپرٹیبل ہو اور اب تم کیا کرو گے کیا تم مسٹر لیمارٹ کے گھر جا کر رکھو گے بتاؤ مجھے سیواز ناظرے کا بولتا ہے تم علیف کی بات کیوں کر رہی ہو ناظرے سے بولتی ہے کہ سیواز ایڈٹ تم اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکھو گے تمہیں نہیں بتا علیف کو پیسے بھی گئے ہیں مسٹر لیمارٹ نے اس کام کے تم اس گھر میں نہیں رکھو گے میں نے کہہ دیا نا نہیں رکھو گے سیواز ناظرے کا بولتا ہے ٹھیک ہے نہیں رکھتا میں تو اپنی چیزیں اکٹی کر رہا تھا چلو ناظرے اسے بولتی ہے تم مجھے یہ بتاؤ تم علی کو دیکھنے آ رہے ہو یا نہیں آ رہے سیواز اسے بولتا ہے چلو ناظرے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ اور میں اپنی چیزیں بعد میں اٹھا لوں گا وہ اپنا سمان وہاں چھوڑ کر ناظرے کے ساتھ چلا جاتا ہے علی کو دیکھنے کے لیے سیلین علی کب بولتی ہے علی اب تمہارے بازو کا کیا حال ہے تکلیف تو نہیں ہو رہی علی اسے بولتا ہے نہیں سیلین پین نہیں ہو رہی میں بلکل ٹھیک ہوں اتنی دیر میں دور پر بیل ہوتی ہے سیلین بولتی ہے ناظرے آئی ہوگی ایمری بولتا ہے میں دیکھ کر آتا ہوں کون آیا ہے جیسے ہی وہ دروازہ اپن کرتا ہے تو سامنے گنیش ہوتی ہے وہ گنیش کو دیکھ کر بولتا ہے مس گنیش آپ گنیش اس کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے جبکہ توچے سیلین اور علی ہیرار ہو جاتی ہیں ایمری اسے بولتا ہے آپ کیسی ہو وہ بولتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تم بتاؤں اور سیلین بولتی ہے تم لوگ فکر نہ کرو میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں وہ بھی اٹھ کر ایمری کی پیچھے دروازے پر جائے گی تاکہ وہ دیکھیں اس کی موم کیا بات کر رہی ہے ایمری سے جبکہ ایمری گنیش کو بولتا ہے کون کیا بات ہے گنیش اسے بولتی ہے کہ میں یہاں سیلین اور علی کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں ایمری اسے بولتا ہے علی کون علی میں کسی علی کو نہیں جانتا اور پھر بولتا ہے اچھا ہمارا علی نہیں گنیش لیڈی وہ تو یہاں نہیں آیا اور گنیش اسے بولتی ہے سیلین اور بولتا ہے سیلین سیلین بھی نہیں جہاں آئی کوئی بھی نہیں یہاں آیا اور گنیش اس کے طرف دیکھنے مسکراتی ہے اور بولتی ہے کہ ایمری تم اس سے بات کر رہے ہو اور اس سے بولتی ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور میں جانتی ہوں کئی سالوں تک بچوں کو جھوٹ بولتے ہوئے میں نے کئی بات پکڑا ہے اتنی دیر میں وہاں سیلین آ جاتی ہے ایمری کو بولتی ہے ایمری تم جاؤ میں اپنی موم سے بات کرتی ہوں ایمری وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد سلین اپنی موم کا بولتی ہے موم آپ کو کس نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں گنیش اسے بولتی ہے سلین مجھے نازلے نے بتایا کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے ہو نازلے بھی راستے میں آ رہی ہوگی اور سلین اسے بولتی ہے اچھا سلین بولتی ہے اچھا تمہیں ٹوینز نے کیا بات حضم نہیں کی اور چگلی کر دی اپنی موم کا بولتی ہے موم اندر آ جاؤ گنیش اسے بولتی ہے سلین تم سے میں بعد میں بات کروں گی اس کے بارے میں اندر آ کر وہ سب کو ہیلو بولتی ہے اور بولتی ہے کہ تم سب لوگ جہاں سے چلے جاؤ مجھے علی سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے میں علی سے اکیلے بھی بات کرنا چاہتی ہوں اس کے یہ بات سن کر اے مرے توچھے کو بولتا ہے چلو توچھے جہاں سے چلو جبکہ سیلین بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد گنیش علی سے بات کرتی ہے اور بولتی ہے علی کیسے ہو تم تم ٹھیک ہو علی سے بولتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں گنیش علی کو بولتی ہے علی یہاں میں تم سے تمہارے باپ کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں علی بولتا ہے کونسی بات گنیش اسے بولتی ہے میں جانتی ہوں تم نراز ہو علی بولتا ہے نہیں میں نہیں نراز اور آپ کیا بات کرنے آئی ہو میرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے گنیش اسے بولتی ہے دیکھو علی اس طرح بات سے پیچھے ہٹو میں تم سے بات کرنے آئی ہوں علیہ اس سے بولتا ہے دیکھو گنیش لیڈی پلیس اس کے بارے میں بات مت کرو گنیش اسے بولتی ہے علی جس طرح یہ بات تم کو پتا چلی کہ حلوک تمہارا باپ نہیں ہے اسی طرح حلوک کو یہ بات پتا چلی کہ تم اس کے بیٹے نہیں ہو اور وہ تمہارا باپ نہیں ہے اور جب یہ بات اس نے سنی یہ بات اتنی آسان نہیں تھی وہ بہت زیادہ نرویس ہو گیا اور بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور بہت زیادہ عداس ہو گیا بہت افسوس ہے اس کو اس بات کا یہی بات ہے علی بولتا ہے میں بیٹس سالوں سے اتنے باپ کو جانتا ہوں آپ میرے باپ کو کب سے جانتی ہو بتاؤ مجھے کب سے جانتی ہو میرے باپ کو آپ کا کیا ایک حال ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتی ہو گنیش اسے بولتی ہے دیکھو علی مجھے پتا ہے کہ تم اس کو اتنے سالوں سے جانتی ہو مجھ سے زیادہ جانتی ہو لیکن میں سمجھ سکتی ہوں مجھے ساری بات سمجھ جا رہی ہے ہر لوگ اتنی جلدی پیار سے پیچھے اٹنے والا نہیں ہے اور علی اسے بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اپنے باپ کے پیار کا وہ اپنی جان چھٹوا لے گا اور اس نے آپ کے پیار کو بھی اسی طرح تباہ کر دیا ہے اب آپ تو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی بعد میں آپ کو اس کا بہت افسوس ہوگا گنیش اسے بولتی ہے دیکھو علی تمہارے ڈیاد کی طبیعت کافی خراب ہے اور پہلی بار میں نے اس کو اتنا گمگین اور کمزور دیکھا ہے اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور تم اس کا ویک سائیڈ ہو علی اس کے بات پر مسکراتا ہے اور بولتا ہے میں اور اس کا ویک سائیڈ ایسا ممکن نہیں ہے میں اپنے باپ کا اچھی طرح جانتا ہوں اور ویسے بھی اس نے مجھے کھوڑ دیا ہے میں اس کا بیٹا نہیں ہوں کیا اس نے یہ بات سن کر کیا وہ پاگلوں کی طرح ہو گیا تھا اگنیش اسے بولتی ہے ہاں وہ کیسے ہوتے ہیں جب وہ کسی چیز کو کھو دیتے ہیں تو تب ان کو اس چیز کی ویالیو کا اندازہ ہوتا ہے اور تمہارا باپ بھی ان لوگوں میں سے ہے علی بولتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے میں اس کا بیٹا تھا لیکن اب نہیں اب بہت دیر ہو گئی ہے اب تو میں اس کا خون بھی نہیں ہوں نہ وہ میرا باپ ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں اپنے دل میں اب اس کو کوئی جگہ نہیں دوں گا گنیش اسے بولتی ہے علی تم جتنی بھی باتیں کرنے ہو اس کے بارے میں سوچنا ضرور بعد میں تمہیں پشتاوا ہوگا اس کے بارے میں کہ تم کیا بات کر رہے تھے اور کس کے بارے میں کر رہے تھے جب جب مجھے ضرورت پڑی میں تم سے ملے آتی رہوں گی میں جہاں آیا کروں گی اور ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اور جاتے ہوئے سیلین کو بندی ہے سلین ایک منٹ کے لیے باہر آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں سلین اپنی موم کے بات سننے کے لیے باہر جاتی ہے اپنی موم سے بات کرنے کے لیے جبکہ تجھے اور ایمرے علی کے پاس آتی ہے گنیش باہر جا کر سیلین کو بولتی ہے کہو سلین اب بات کرو مجھ سے سیلین بولتی ہے موم مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے نرحاظ ہو لیکن میں کیا کروں علی چاہتا تھا کہ میں ایسا کروں علی نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں میں تو صرف اس کی مدد کر رہی تھی گنیش اسے بولتی ہے شٹب سلین بکواس مبند کرو اور اسے بولتی ہے کہ کس قسم کا رویہ ہے تمہارا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی سلین بولتی ہے سوری موم اس کے موم بولتی ہے سوری بولنے سے کچھ نہیں ہوگا تم نے گنیش کی تم نے حلوک کے ساتھ کیا کیا تھا اور اسپیٹر میں تمہیں یاد ہے اور اب تم کیا کرتی بھیر رہی ہو علی کو کس طرح یہاں لے کر آ گئی ہو تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کرتی بھیر رہی ہو اور مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی سلین بولتی ہے موم میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایسا علی نے کہا تھا کرنے کے لئے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ علی کیا کر رہا ہے دنیش سے بولتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا بتا مجھے تمہیں اس سے کیا تم کیوں دوسروں کی معاملوں میں ٹانگ اڑا رہی ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے بتا مجھے اس کی موم ہے اس کا انکل ہے وہ جانے اور اس کا کام تمہیں اس سے کیا تم کیا سمجھ رہی ہو خود کو بتا مجھے سلین بولتی ہے کہ موم میں اس کی دوست ہوں گنیش اس سے بولتی ہے کہ تم بتاؤ تم اس کی لگتی کیا ہو سلین بولتی ہے موم میں دوست ہوں اس کی گنیش اس کو بولتی ہے تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری اور علی کے بیچ میں کیا ہے سلین اپنی موم کی بات سکر حیران ہو جاتی ہے اور جلدی سے بولتی ہے موم علی کی فیملی اس سے پیار نہیں کرتی اور علی اب گھر واپس نہیں آئے گا وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آئے گا گنیش اس سے بولتی ہے سلین میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں بات کو بدلو مت سلیم بولتی ہے موم میں بات کو کب چینج کر رہی ہوں میں تو اس کی دوست ہوں گنیش اسے بولتی ہے پکی بات ہے پکی بات ہے نا کہ تم اس کی دوستی ہو صرف سلیم بولتی ہے ہاں موم میں صرف اس کی دوست ہوں اور کوئی بات نہیں ہے اور مجھے کیا ہونا چاہیے گنیش بولتی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہونا چاہیے اور میں نہیں جانتی نازلے والی بات کا مجھے پتہ ہے نا ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور بولتی ہے مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے اس معاملے میں اور اس سے بولتی ہے سلیم تم گھر چلو گھر کیوں نہیں آ رہی سلیم بولتی ہے موم آپ پرومیس کرو کہ علی کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ علی یہاں آیا ہوا ہے گنیش اس سے بولتی ہے سلیم تم گھر چلو سلیم بولتی ہے موم پرومیس نہیں آپ کسی کو نہیں بتاؤ گے گنیش بولتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں میں سمجھ گئی ہو تمہاری بات میں کسی کو نہیں بتاتی پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رانہ ڈاکٹر سے بات کرتی ہے اور اسے بولتی ہے ڈاکٹر تمہیں بجے بتانا پڑے گا حلوک کے بارے میں ڈاکٹر اسے بولتا ہے رانہ ہماری بات ہو چکی ہے اس کے بارے میں اور ریڈی رانہ اسے بولتی ہے مجھے بتاؤ تو ڈاکٹر اسے بولتا ہے کچھ باتیں ڈاکٹر اور مریز کے درمیان میں ہوتی ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا رانا اسے بولتی ہے ڈاکٹر اپنے بیوی بچوں اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچو اب تو آپ ڈاکٹر بھی نہیں رہے آپ ریٹائر ہو چکے ہو آپ مجھے بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو آپ کی نوکری جانے کا کوئی رسک نہیں ہے آپ کی نوکری نہیں جائے گی آپ مجھے بتاؤ اور جکیم رکھو اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتی ڈاکٹر اسے بولتا ہے سوری میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا میں کچھ نہیں بتا سکتا اس بارے میں اور اگر ہلوک کو اس کے بارے میں بتا چل گیا جانا بولتی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا تو میں بتانا پڑے گا ہلوک کے بارے میں اور ورنہ بہت بلا ہو جائے گا ہماری فیملی کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ تم مجھے بتاؤ ہلوک کے بارے میں ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ اس طرح مجھے مجبور نہیں کر سکتی اور ویسے بھی اگر ہلوک کی فیملی یا ہلوک کو کوئی نقصان ہوگا تو اس کے لئے پولیس ہے نا پولیس اپنا کام خود کر لے گی مجھے اس سے کیا آپ مجھے کیوں اس کام میں دکیر رہی ہو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور میں ایسا انسان نہیں ہوں جو پیسے لے کر راز فاش کر دوں ویسے بھی مجھے ضروری کام ہے میں جا رہا ہوں رنہ اسے بولتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر نہ بتا اگر آپ بتا دیتے تو یہ کام رکھ سکتا تھا پولیس آپ اس کے بارے میں دوبارہ ضرور سوچنا ڈاکٹر رنہ کو بائی چونی آتا ہے وہاں مسٹر لیوارٹ کھڑا ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور آدمی کو بولتا ہے پتہ لگواؤں کہ یہ آدمی کون ہے جس سے رنہ باز کر رہی ہے میں ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اس آدمی کے بارے میں تو آدمی بولتا ہے مسٹر لیوارٹ جیسا آپ چاہو میں پتہ لگواتا ہوں اس کے بارے میں اور سی واس علی سے ملنے آتا ہے اور بولتا ہے میں نے سوچا تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی تمہیں کھانے کے لیے یہ لے آیا ہے امٹے بولتا ہے بہت اچھا ہوا شکر ہے تم لوگوں کو خیال تو آ گیا ورنہ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی کھانے کا ایک نوالہ تک نہیں کھایا تھا توچھے اس کا مزاکڑ آتی ہے اور بولتی ہے کہ یہاں اتنی ساری لیڈیس تھی اور تمہیں نظر نہیں آیا کھانا ہوتا تو مجھے بتا دیتے سی واس علی کا بولتا ہے کزن تم بتاؤ کیا حال ہے تمہارا تم ٹھیک ہو علی بولتا ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں علی کا بولتا ہے دوبارہ پنگا تو نہیں لوگے دوبارہ پنچ تو نہیں مارو گے شیشے کو علی مسکراتا ہے بولتا ہے نہیں نہیں میں نہیں مارتا سیلنگ بولتی ہے میں کھانے کے لیے برطن لے آئی ہوں چلو کھانے کھاتے ہیں اور سیلنگ نازلے کو بولتی ہے کہ تمہارے پیٹ میں بات حضب نہیں ہوئی تم نے بتاؤ ڈالی نازلے سیلنگ کو بولتی ہے آپ کو تو موم کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح لڑائی کر کے بات گلوا لیتی ہے نازلے بولتی ہے بس بس اگر تم برگر نہ لے کر آتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی لیکن تم برگر لے آئی بہت اچھا کیا نازلے اور سیواس دونوں مذہب مذہب میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایمری کو پتہ چل جاتا ہے اور بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کوئی بات چڑھ رہی ہے تجھے بھی مسکراتی ہیں اور اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیواس اور نازلے کے درمیان کوئی بات ضرور ہے اور سیواس نازلے کی طرف دیکھتا ہے نازلے پر کافی غصہ ہو رہا ہوتا ہے جبکہ تجھے جلدی سے بولتی ہے کہ اس معاملے میں تو گیم بنتی ہے چلو ہم سب لوگ مل کر گیم بوکس کھیلتے ہیں سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں سیننگ بولتی ہے چلو چلو سب کھیلتے ہیں نازلے سیواس میرے ساتھ ہیں اور علی تیوچی ایمری ایک ساتھ ہیں نازلے مسکراتی ہیں بولتی ہیں یہ چلو کھیلتے ہیں جبکہ سیواس غصہ سے نازلے کے طرف دیکھتا ہے اسے بڑا غصہ آرہا ہوتا ہے نازلے پر اور ایمری بولتا ہے کہ میں نے لڑکیوں کو بہت بار ہڑایا ہے علی بھی اس کے بارے میں جانتا ہے نازلے سے بولتی ہے تم نے مجھے اور میری ٹوینز کو نہیں دیکھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں اس معاملے میں بہت اناری ہیں اور اسے بولتی ہے چلو مجھے کوئی چتر دو میں بچھاتی ہوں اور پھر ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں علی بولتا ہے نہیں میں نہیں کھیلنا چاہتا میں نہیں کھیلوں گا میں تم لوگوں کو دیکھوں گا تم لوگ کھیلو اس کے یہ بات سن کر سیلیم بولتی ہے علی چون نہیں کھیلو گے چلو نا بہت مزہ آئے گا چلو تم بھی کھیلو ہماری ساتھ علی بولتا ہے چلو ٹھیک ہے میں بھی کھیلتا ہوں اور پھر بولتا ہے کہ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں منہ کھانا ہے جیسے ہی ضائع ہو جائے گا اور علی بولتا ہے ہاں ہاں چلو بہت بھوک لگی ہے اور کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتی ہیں سلیم اور نازلیں چکے پر چکا مار رہے ہوتے ہیں اور بہت جلدی ایک دوسرے کی باتوں کو گیس کر لیتی ہیں اور ہر پوائنٹ میں کھیل رہی ہوتی ہیں اور ہر پوائنٹ ون کر رہی ہوتی ہیں جبکہ سب لوگ جل کر ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں نازلیں بولتے ہیں کہ میرے موٹیوں والے جھنکیں سلیم بولتی ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے اور وہ جلدی سے اس جگہ کا نام لے دیتی ہے اور پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ہے کیونکہ اس بار وہ دونوں پیر ایک پلیس کو گیس پر لیتی ہے نازلیں بولتی ہے مائی پینک ہے اور تو سلیم بولتی ہے بٹر فرائی اور دونوں پیر بہت مسکراتے ہیں سلیم بولتی ہے مجھے اچھے طرح یاد ہے باسکٹ بول اور نازلیں اس کی بات کو گیس کر لیتی ہے وہ ہاتھ پائنٹ جیت رہی ہوتی ہیں جبکہ توچی اور ایمرے گسے سے دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے یہ دونوں ہی گیم کھیلتی جا رہی ہیں اور جیشتی جا رہی ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے اور جبکہ سین اور نازلیں ہاتھ پر ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں اور وہ گیم جیت رہی ہوتی ہیں ایمرے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے یہ کیا آخر یہ سب چڑھ کیا رہا ہے برادرز مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے پاس کوئی ٹریک ہے ایسا تو منپی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ساری سوالوں کے جواب آتی ہو توچی ایمرے کو بولتی ہے ایمرو ایمرے تم مجھے بتاؤ ایمرے اس کی بات کو گیس نہیں کر پاتا توچی کا اس پر بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے اور توچی اسے بولتی ہے مجھے گصہ نہ دلاو جبکہ ایمرے گیم ختم ہونے کا ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے اور توچی ایمرے سے لڑ رہی ہوتی ہے اور اسے بار بار ہنٹ دیتی ہے کہ کسی طرح ایمرے اس کی بات کو گیس کر لیں لیکن ایمرے کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی توچی اسے بولتی ہے کہ تم مجھے گصہ دلا رہے ہو ایڈیٹ اور سیواز کو بولتی ہے سیواز تم مجھے بتاؤ جلدی بتاؤ میں کیا پوچھ رہی ہوں اور اس سے پوچھتی ہے کہ نورت پولوں کے بارے میں بتاؤ بتاؤ مجھے جلدی سیواز اس کے بات کا جواب دے دیتا ہے اور تجھے جلدی سے اچھلنا شروع کر دیتی ہے اور بولتی ہے جیس جیس جے ہی تھا ہے مرے شکر ادا کرتا ہے جبکہ ایلی بولتا ہے ٹائم آور ہو چکا ہے اور تجھے گصہ کرتی ہے ایمرے پر اسے بولتی ہے تمہیں کسی بات کا پتہ بھی ہے ایڈیٹ کہیں کا ایک بات کا پتہ چلا تھا اور اس کا بھی ٹائم آور ہو گیا جبکہ دوسری طرف سیلین اور ناظرے لہے دونوں گیم جیت رہی ہوتی ہیں اور بار بار ایک دوسرے کے بعد کوئی گیس کر رہی ہوتی ہے ناظرے بولتی ہے لڑکی بنانا شیل کے بارے میں بتاؤ کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا سیلین بولتی ہے ہاں میں چلے آہستہ آہستہ بتاتی ہوں اور پھر وہ بتاتی ہے اس جگہ کا نام بھی بتا دیتی ہے اور ایمرے بولتا ہے انجھے تو چیٹنگ ہو رہی ہے یہ لوگ چیٹنگ کر رہی ہیں ایسا موقع نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو چیزوں کے بارے میں اتنا ملوم ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ناظرے خوشی سے علی کو بولتی ہے دو تعلیم سیلینہ سے بولتی ہے ہم جیت رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں ناظرے بولتی ہیں ہمارے 24 پوائنٹ ہو گئے ہیں ہم جیت چکے ہیں ہم دونوں ٹوینز ہیں اور ہم کوئی بیل تھوڑی ہیں ایمرے بولتا ہے کہ لڑکیوں ون ریکارڈ والوں کا کال کرو ریکارڈ والوں میں ان لوگوں کا نام لکھنے سیواز مسکراتا ہے جبکہ توجہ ایمرے پر گصہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ جیس اب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر تم سہی بتا دیتے تو کیا ہو جاتا تمہیں کچھ بولتا بھی ہے اور ایمرے بولتا ہے کہ برادر جیت رہنٹ ٹوینز ہیں اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ پتا ہے ہم لوگوں سے جبکہ سیواز گصہ کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی چیز کلیکٹ کی ہوئی ہے ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی انسان سے کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے ان لوگوں سے کوئی مسٹیک نہیں ہوئی ناظرہ بولتی ہے کہ سیواز ہمیں اس طرح مجبور کیوں کر رہے ہو سیواز ملتا ہے نہیں نہیں میں کوئی مجبور نہیں کر رہا میں تو صرف بات کر رہا تھا دوچھے بولتی ہے جی پیپر مجھے دو ابھی ہم مل رہے نہیں ہیں ہم دوبارہ کھیل لیتے ہیں وہ دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ گونیش ہلوک کی کمڈے میں آتی ہے اور بولتی ہے سویٹا کیا تم ٹھیک ہو جبکہ ہلوک روڑا ہوتا ہے گونیش کو دیکھ کر چلتی سے اپنے آنکھیں ساپ کر لیتا ہے گونیش اسے بولتی ہے ہلوک تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا میں توانے لیے کھانا لے کر آتی ہوں ہلوک اسے بولتا ہے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں لبھی میں نہیں کھانا چاہتا گونیش بولتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی اور اسے بولتی ہے میں تمہیں کھالی پیٹ نہیں سونے دوں گی میں ابھی تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں ہلوک اسے بولتا ہے نہیں تم ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو مجھے بھوک نہیں لگی اور میں کھانا کھاؤں گا بھی نہیں میں کچھ نہیں کھانا چاہتا گونیش اسے بولتی ہے کہ ہلوک میں تمہیں اس طرح بتانا چاہتا ہوں گنے شلوک سے پوچھتی ہے حلوک کیا تم ٹھیک ہو حلوک بولتا ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کو آج والی اپیسوڈ کیسے لگی اچھی لگی ہو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کے لیے سوری اتنا لبا بھی بولنا جاتا